اسلام علیکم پیارے دوستو آج ہم آپ کے لیے مونگ دال کی زبردست قسم کی خستہ خستہ کچوریاں لے کے حاضر ہوئے ہیں اور بہت امید کرتے ہیں کہ اگر آپ اس کو ایک بار بنائیں گے تو آپ اس کو بار بار بنانے پر مجبور ہو جائیں گے بہت ہی مزیدار تو چلیے چلتے ہیں چیزوں کی طرف کہ ہمیں ان کے لیے کیا کیا درکار ہے تو یہاں پہ ہم نے دال کو تقریباً دو سے تین گھنٹے گرم پانی میں نیم گرم پانی میں بھگو کے رکھا ہے میدے کی ضرورت ہے کچوری بنانے کے لیے اس کے علاوہ دیسی گھی میں ڈال رہی ہوں آپ آئل ڈالنا چاہیں تو بلا جھجک ڈال سکتے ہیں تھوڑی سی ہری مرچ ہے تھوڑا سا ادرک اور لسن ہے یہ ہم اس کو چاپ کر کے ڈالیں گے مسالوں میں ہم کلونجی سیڈ کٹی ہوئی مرچ زیرا سونف اور دھنیاں ڈال رہے ہیں اس کے علاوہ حلدی گرم مسالہ لال مرچ نمک اناردانہ اور پودینے کا پاوڈر ہے ساتھ ساتھ ڈو کے لیے ہم نے نمک علیدہ سے رکھا ہوا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم میدے کے اندر ہم نمک اور گھی جو ہے اس کو شامل کریں گے میں یہ تقریباً دو کپ میدہ ہے جس میں تین بڑی چمچ ٹیبل سپون گھی کے میں ڈال رہی ہوں اب اس کو ہم نے بہت اچھے سے ہاتھوں سے مل لینا ہے تاکہ یہ جو گھی اور نمک ہے یہ بہت اچھی طرح سے اس کے اندر جذب ہو جائے تو اس کو آپ دونوں ہاتھوں سے بھی اچھی طرح رگڑ کے مل سکتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ کو میں جیسے دکھا رہی ہوں اب یہ پانی لے کے ہم اس کی ڈو تیار کریں گے اور ڈو ہم نے اس کی بہت نرم بھی نہیں اور بہت سخت بھی نہیں رکھنی ہے تو اس کو ہم ڈو کو تیار کر لیں گے اور ڈو تیار کرنے کے بعد اس کو تقریباً ہم پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ڈھاک کے رکھ دیں گے تاکہ یہ آٹا سیٹ ہو جائے آٹا ہمارا تیار ہے اب اس کے اوپر ہم تھوڑا سا ہاتھوں سے گھی لگا دیں گے تاکہ یہ اوپر سے سخت نہ ہو جائے اور اس کو ہم نے سائیڈ میں رکھ دیا ہے اب باری ہے ہمارے لسن، ادرک اور ہری مرش کی اس کو ہم بہت باری فائنلی چوب کر لیں گے اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے اندر پیسٹ بنی بنائی پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میرا ماننا ہے کہ اگر آپ کے پاس فریش چیز ہے تو آپ اسی کو ڈالیئے اس کے ساتھ ذائقہ بھی اچھا آتا ہے اور تسلی بھی رہتی ہے کہ یہ تازہ ہے تو چلیے دیکھتے ہیں آگے تو یہاں ہم نے دو ٹیبل سپون کے قریب گھی جو ہے وہ پین میں ڈالا ہے اور اس کے اندر ہم نے ادرک اور لسن جو ہے وہ ڈال دیا ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم بھونیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر ہم اپنے جتنے بھی ہمارے ثابت مسالے تھے ان کو شامل کر کے تقریباً ایک منٹ تک ہم اس کو بھون لیں گے ان کے اندر سے اچھی سی خوشبو آنے لگ پڑے تو اس کے اندر ہری مرس بھی شامل کر دیں گے اور ہری مرس شامل کرنے کے بعد ہم تھرٹی سیکنڈ تک اس کو مزید بھون لیں گے تو چلیے ٹائم ہو گیا ہے کہ اس کے اندر ہم اپنی مونگ ڈال ڈال دیں جیسا کہ میں نے کہا کہ میں نے اس کے اندر نیم گرم پانی ڈال کے اس کو دو سے تین گھنٹے تک بھگو کے رکھ دیا تھا اور آدھی تو یہ اسی ٹائم میں ہی پک جاتی ہے مونگ ڈال بہت جلد کرنے والی ڈال ہے تو ابھی باقی کی ہم اس کو بھونتے ہوئے پکا لیں گے اب اس کے اندر ہم نے اپنے سارے مسالے شامل کرنے ہیں اور ان کو بہت اچھی طرح سے بھون لینا ہے یہ سارے مسالے ڈال کے ہم نے اس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ تک بھوننا ہے اور اس کے بعد میں اس کے اندر شامل کرنے جا رہی ہوں تھوڑا سا بادام کا پاوڈر جو میں نے فریش پیسا ہے یہ میں نے پاوڈر نہیں لیا اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بادام ہیں تو آپ ان کو خود گھر میں پیس سکتے ہیں یہ آپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیے ورنہ آپ اس کو سکپ کر دیجئے یا کوئی اور ڈرائی فروٹ کچھ بھی ڈالنا چاہیں یا آپ کی اپنی مرضی اور آپ کا ٹیسٹ ہے اب تقریباً ایک منٹ تک اس کو بھونہ ہے ہم نے اور آج ہم نے بند کر دی ہے تو چلیے اب تین ٹیبل سپون گھی لے لیجئے اور اس کے اندر دو ٹیبل سپون کے قریب ہم نے ڈال دیا ہے میدہ اور اس کی ایک پیسٹ ہم نے تیار کر لی ہے یہاں ہم اپنے آٹے سے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں گے بہت بڑے نہیں بنانے ملکل پھلکے کے سائز سے بھی تھوڑے سے چھوٹے اگر آپ بنا سکتے ہیں تو اور یہ سارے ہم نے تیار کر لی ہے اس سارے آٹے میں تقریباً بارہ پیڑے میرے تیار ہوئے ہیں تو اب ان کو ہم بیل لیں گے ہمیں ایک ٹائم میں تین بیلے ہوئے جو پیڑے ہیں وہ چاہیے تو ہم تین جو ہیں ان کو بیل کے تھوڑا تھوڑا خوشکہ بھی لگاتے جائیے تاکہ یہ چھپکے نہیں تو یہ لیجئے آپ کو میں دکھا دیتی ہوں سائز اس کا کہ کتنا بڑا میں نے اس کو بنایا ہے تو یہ لیجئے یہ تیار ہے اتنے سائز کے ہم نے تین جو ہیں وہ پیڑے جو ہیں ان کو بیل لینا ہے تو یہ ہمارے تقریباً تین جو ہیں پیڑے یہ تیار ہو گئے ہیں یہ لیجئے تو اب ہم نے اس کا نیکس ٹیپ جو ہے اس کو کرنا ہے اب یہ جو ایک ہم نے لاشٹ میں بیلا ہے یہ ہم نے یہاں رکھا اس کے اوپر ہم یہ جو ہمارا گھی اور میدے کا مکسچر ہے اس کو تھوڑا سا لگائیں گے اچھی طرح سے آپ لگا دیجئے اور اس کے اوپر تھوڑا سا خشکا جو ہے یعنی کہ ڈرائی جو فلور ہے اس کو چھڑک دیجئے اس کے اوپر دوسری روٹی کو رکھیں گے ہم اس طرح سے اس کو برابر کر دیجئے اور اس کے اوپر پھر سے گھی لگائیے اور تھوڑا سا میدہ چھڑک دیجئے یہ بھی ہو گیا اب اس کے اوپر ہم نے یہ تیسرا جو ہے اس کو بھی اس طرح سے رکھ کے برابر کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو ہم نے بلکل باریک بیل لینا ہے بہت موٹا نہیں ہم نے اس کو رکھنا تو اس کو ہم بیل لیں گے اچھی طرح سے اور اگر آپ کے پاس جیسے کہ میں ابھی آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے اس کو کٹر سے کٹنا ہے تو اگر آپ اس کو بنانے کے بعد آپ اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے جتنے آپ کو سائز درکار ہے وہ بھی بنا سکتے ہیں میں نے یہ کٹر لیا ہے اور اس کے ساتھ اس کو یہاں سے رکھ کے اس کے دو تقریباً یہ میں کٹ لوں گی یہ دیکھئے یہ ہمارے کٹ گئے ہیں کیونکہ میرے پاس یہ جو سانچا ہے میں اس کے اندر اس کو رکھوں گی اس طرح سے یہ جو ہماری کچوری ہے وہ زیادہ خوبصورت اور اچھی بنے گی یہ دیکھئے اس کو باقاعدہ طور پر اس کے اندر میں نے فکس کیا ہے اس کے بعد اس کے اندر ہم تقریباً دو ٹیبل سپون کے قریب دال جو ہے وہ شامل کر دیں گے اب شامل کرنے کے بعد اس کو بند کیجئے پریس کیجئے اور جناب لیجئے یہ تیار ہے بہت آسان اور بہت ہی سبردست تو یہ ہمارے جتنے بھی ہمارے پاس پیڑے ہیں ہم ان کے ساتھ ان کو بنا سکتے ہیں اور اس طرح سے اب یہ دوسرا میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کے اندر میں تھوڑا سا چیز شامل کر رہی ہوں یہ بھی اپشنل ہے اگر آپ چیز نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ یہ شک مت ڈالیے لیکن اگر آپ ڈالیں گے تو اور بھی مزہ آئے گا تو یہ تیار ہو گیا تیسرا ہم نے یہ ہاتھوں سے بنا کے آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ میں نے ڈالا اور اس کے بعد اس کے اندر تھوڑا سا چیز بھی شامل کیا ہے اور اس کے بعد ہم کناروں کو پکڑتے ہوئے موڑتے ہوئے اس طرح سے اس کو بند کر دیں گے یہ لیچے جی یہ ہمارا دوبارہ سے پیڑا تیار ہو گیا اب اس کو ہم نے بیلنا نہیں ہے ہم نے اس کو ہاتھوں سے بہت آرام کے ساتھ دبا دبا کے اس کو فکس کرنا ہے یہ دیکھیں بہت زور سے ہم نے اس کو نہیں دبانا ہستہ ہستہ سے دباتے ہوئے اس طرح سے اس کو تیار کر لینا ہے اگر آپ اس طرح سے کچوری بنانا چاہیں تو یہ بھی طریقہ جو ہے زبردست ہے لیچے جی ہمارا آئل بھی تیار ہے ہماری کچوریاں تلنے کے لیے ہم نے ساری کچوریاں بنا کے تیار کر کے رکھ دی تھی اور یہ اس کے اندر ہم کچوریاں ڈال رہے ہیں ہماری جو آنچ ہے وہ میڈیم ٹو لو ہے اس کو ہم نے تیز آنچ پہ نہیں پکانا پکانا ورنہ یہ کچھا رہ جائے گا تو یہ گولڈن براؤن ہونے تک دونوں سائیڈوں سے پکا لیجیے اور دیکھیں اس کے اندر ہم نے کسی قسم کا سوڈا یا بیکنگ پاورڈر جو ہے وہ استعمال نہیں کیا اور یہ بن کے تیار ہیں ان کو نکالیے اور کسی ٹیشو پیپر پر ضرور رکھئے تاکہ اس کا فالتو کا جو تیل ہے وہ نکل جائے یہ ہم نے نکال لیا ہے اور نکالنے کے بعد ہم اس کے اندر باقی کی جو ہماری کچوریاں ہیں وہ ہم تل لیتے ہیں اس کا جو باقی کا جو آٹا اگر آپ کا بچ جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سائیڈ میں میں نے اس کے نمک پارے بنا کے رکھ دیئے ہیں اور یہ ہماری کچوریاں بن کے بلکل تیار ہیں بہت خستہ بہت مزیدار اپنی پسند کی کسی بھی سوس کے ساتھ استعمال کیجئے یہاں پہ میں نے یہاں پہ تھوڑی سی باری کڑی ہوئی سلاد رکھی ہے میں مینگو چٹنی رکھی ہے اور مکس سپائسز بنا کے میں نے رکھے ہیں یہ میں آپ کو کسی دن دکھا دوں گی تو اس کے ساتھ آپ انجوائے کیجئے یا ہری چٹنی کے ساتھ اگر آپ کھانا چاہیں تو آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے اس کی پرتے کتنی زبردست اور مزیدار بنی ہیں تو چلیے اس کو بنانے کی تیاری کیجئے اور اپنے پیارے پیارے فیڈ بیک دے کے مجھے بتائیے آپ کی کچوری کیسی بنی اگلی ریسپی تک اجازت جا ہوں گی اللہ نگے مان ہو آپ سب کا